میرے عزیز دوستوں ساتھیوں اور بہنوں ایم ایف ای آر ڈی کے اس پلیٹ فارم پہ ہم ہر سنڈے سویرے تقریباً تین سو لوگ اس زوم میں اور باقی جو لوگ ہیں وہ یوٹیوب پہ ہم جمع ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک انقلاب ہے کہ جب لکھ کراتا ہے کہ کوئی آسام سے ہے کوئی امروحہ لوپی سے ہے کوئی محسور سے ہے پورے دیش سے لوگ یہاں پر اتنے سویرے کنیکٹ ہوتے ہیں اور ہم یہاں پر تبادلہ ایک خیال کرتے ہیں ممبئی سے ہے ہیدر آباد سے ایم ایف ای آر ڈی کا ہر سیکنڈ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے دس دنوں سے وہ علم سے بھرا ہوا ہے ایک ایسی ٹریننگ کی انہوں نے انقلابی ٹریننگ کی جس میں بہت حد تک میں بیٹھ کر سنتا رہا کی کتنی نئی چیزیں ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا تھے لیکن مشتاق بھائی کی محبت اور زفر بھائی کے بہت قریب ہونے سے سنڈے سویرے کا بلاغ مجھے دیا گیا ہے ایک دم سویرے فضل کے وقت تو آج اس بلاغ میں ہم کچھ ایک ایسی چیز دیکھیں گے جو ہمارے پڑھانے کے طریقے کو شاید بہت حد تک بدلتے ہیں مجھے یہ بات پتا ہے کہ سویرے سویرے جہاں وہ یہاں لوگ بیٹھیں ہیں اس میں میکزیمم سکول اونرز ہوتے ہیں پرنسپلز ہوتے ہیں اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں تو آج ہم وہ بات کریں گے جو ایک بچے کے لیے آنے والے زمانے میں ایک سپنا ہے اور وہ سپنا یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے اچھے اورگنائزیشن میں کام کرے اس زمانے کے سب سے بہترین اورگنائزیشن جس کے بینہ یہ دنیا میں بہت ساری چیزیں اب تصور نہیں کی جا سکتی وہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں گوگل اور گوگل آج ہماری زندگی کا ایک بہت ہی ہماری ساری عادتوں میں سرے فہرستانی لگا ہے کہ کسی چیز کو گوگل کیسے کیا جائے ایک زمانہ بہت اچھا آ چکا ہے پشلے چار ساتھ میں کی کمپنیز یہ نہیں کہتی کہ آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے بلکہ کی کمپنیز اب یہ کہتی ہیں کہ آپ کی گوگل کرنے کی طاقت کیا ہے آپ کوئی چیز نیٹ پر کتنا اچھا ڈون سکتے ہیں ایک اچھے بڑے انڈیا کے میڈیا ہاؤس میں یہ انیجیبلیٹی نکلی تھی کہ آپ گوگل سے چیزوں کو نکال سکے اگر آپ یہ کابلیت ہے تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے اس گوگل میں کام کرنا یہ ویسٹ میں پشچم میں یوروپین کنٹریز میں اور یوروپین کنٹریز کیونکہ اس وقت لیڈر ہے مورڈن زمانے کے اتبار سے تو رسٹ اپ ڈا ورلڈ میں گوگل میں کام کرنا is considered as the top of the pyramid ہے اور ہر سکول کا ہر teacher کا ہر ماں باپ کا یہ سپنا ہے کہ جو fortune 500 میں سب سے اوپر information processing company ہے گوگل اس میں ہمارا بچہ کام کرے گوگل نے بھی اپنے اندر کام کرنے والوں کو دنیا کی ہر سہولت دی ہے جو کہ میں آپ کے سکرین پر دکھانا چاہتا ہوں یہ گوگل کا کیمپس ہے یہ تقریباً باون سے چوون ایکڑ میں کیمپس ہے اس کیمپس میں سائیکلز ہیں organic farming ہوتی ہے اپنی کھیتی خود کی جاتی ہے یہاں دنیا کی ہر وہ چیز ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے دماغ کو کیونکہ یہ دماغ کا کام ہے اس لیے relax کرنے کے لیے ہر طرح کی amenities دی جاتی workspace اتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کے آج پاس کا environment اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ ہمیشہ شانت رہے دس طرح کے government restaurant ہوتے ہیں clay clubs ہوتے ہیں tennis کے بیٹھنے کی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا کبھی جو پارا ہے وہ بڑھے ہی نا آپ کا temperature کبھی ہائی نا ہو آپ کبھی کھیجیا ہے نہیں یہ بات اپنے آپ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے schoolوں کے اندر کا interior وہ کتنی بڑی چیز ہے اور وہ کس قدر تک ہمارے بچوں کے mentality اور psyche پہ اثر کرتا ہے یہ بات google کو پتا ہے انہوں نے دنیا کے بہترین psychiatrist کے ساتھ مل کر دنیا کی best workplace کو design کیا ہے fortune 500 companies کی ایک ریٹنگ آتی ہے جس کے تحت یہ بتایا جاتا ہے which is the world's best place to work اس میں سرے فیرست نام جو ہے وہ google کا آتا ہے لیکن ہمارا student یہاں تک پہنچے اور کام کرے اس کے لیے اسے ایک بڑے کٹھور بہت کٹھور selection procedure سے گزرنا پڑتا ہے لیکن selection procedure سے اچھا ایک ور میں use کرنا چاہوں گا اسے ایک بڑے کٹھور rejection procedure سے rejection procedure سے گزرنا پڑتا ہے اور آپ ایٹی ٹاپ کر کے گولڈ میڈل لے کے دنیا کی ہر چیز میں ٹاپ کر کے جب گوگل میں application کرتے ہیں تو گوگل آپ سے ایسے سوال پوچھتا ہے نہ جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے آپ سکرین پر ایک interview سوال اسی طرح کا میں نے گوگل سے نکال کر لیا ہے ان کی annual report اور ان پر چھپی books میں یہ سوال دیا ہوا ہے کہ this is the question they ask in order to select you to work in their organization. سوال کہتا ہے کہ you are shrunk to the height of a nickel ایک چھوٹے سے دس پیسے یا چوانی کے برابر آپ کی height کو shrink کر دیا گیا and you are thrown into a blender ایک mixer grinder میں آپ کو پھیک دیا گیا پہلے تو آپ کی height کو ایک nickel اتنا پتلا کر دیا گیا and then you are thrown in the blender آپ کو اس چوانی بنا کر اس blender میں پھیک دیا گیا now your mass is reduced so that your density is the same as usual یہ ایک لائن ہے کہ آپ کے mass کو reduce کیا گیا ہے تاکہ آپ کے density ویسے ہی رہے as usual and a blade is now going to start moving یہ جو mixer grinder کی blades ہیں یہ 60 seconds میں گھومنے والی ہے آپ چوانی کے برابر size most blender کے اندر فسے ہوئے ہیں آپ کیا کریں what will you do آپ ایسا کیا کریں گے یہ سوال ہے جو انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے دنیا کے سب سے اچھے organization میں کام کرنے سے پہلے اب یہاں پر اتنے بڑے بڑے teacher ہیں اتنے بڑے بڑے سکولوں کے مالک ہے state of the art school ہے ڈاکٹر مشتاق صاحب کے mf e rd کی quality کتنی اونچی ہے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو دس دن کی ریکارڈنگس ہیں آپ اس کو دیکھئے پر ہم میں سے کون ہے جو اپنے بچے کو یہ سوال پڑھا پائے کہ you are shrunk to the height of a nickel and thrown in a blender your mass is reduced your densities as usual and the blade will start moving in the 60 seconds what do you do ایسے سوال سے گوکل کھیا کھیا identify کرنا چاہتا ہے google کون سی eligibility بچوں میں underline کرنا چاہتا ہے انہیں نوکری دینے سے پہلے تو جو انٹرویو دے رہا تھا وہ گھبرا آ گیا کیونکہ وہ بہت پڑھا لکھا تھا اس نے ایسا question expect نہیں کیا تھا کیونکہ اس question کا نا کوئی سر ہے نا بیارت اس نے جلدی سے کہا کہ i would take the change in my pocket میں اپنے pocket میں سے change نکالوں گا and i will throw it in the blender motor to jam it میں جلدی سے اپنی جیب میں پڑھی pocket کے اندر change جو ہے ان سکھ کو نکال کے blender کی motor میں ڈال دوں گا تاکہ وہ jam ہو جائے and interview لینے والے نے کہا جو بڑی محنت سے وہاں پہنچا تھا وہ سوچتے لگا کی یا خدا اس کا جواب کیا ہے لیکن گوگل کتنا طاقتور ہے وہاں سے ہم اس بات کو شروع کرتے ہوں پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے اور پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو پڑھانے کی طریقے میں ہمیں کیا بدلنا ہوگا تاکہ دنیا کے fortune 500 organizations میں ہمارے بچوں کا بھی چانچ ہو یہ visitor lobby ہے جہاں پہ interview دینے سے پہلے آپ کو google میں بیٹھنا پتا اور یہ بڑی ہی زبردرست جگہ یہاں ایک screen لگی ہوتی ہے جس پہ اس سمجھ دنیا میں جہاں بھی search ہو رہی ہے ان searches کو لکھ کے دکھایا جاتا ہے آپ کے screen پہ دیکھیں لوگ اس second کیا search کر رہے ہیں وہ وہاں لکھ کر آ رہا ہے Google کی headquarter میں کون سی search ابھی اس وقت لوگ دنیا میں کر رہے ہیں اور جو چیز مجھے یہاں ڈراتی ہے نا وہ یہ ہے کہ google میں ہم search یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ صرف ہم جان رہے ہیں کہ ہم کیا search کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دماغ کے اندر کی چل رہا ہی سوچ کا reflection کوئی سمیں plantation کوئی سمیں pencil وہ ڈھون رہا ہے کوئی اس سمیں بلی گوٹ کوئی language اس میں ڈھون رہا ہے کوئی Spanish میں ٹائپ کر رہا ہے کوئی Latin میں ٹائپ کر رہا ہے ارنسٹ پیٹرسن کی کمپنی کا نام کوئی پوچھ رہا ہے کوئی اپنے چھپی ہوئی خواہشات کو نفسانی خواہشات کو ٹائپ کر رہا ہے انسانی دماغ میں کیا چل رہا ہے اس وقت بیٹھ کر ساری دنیا یہ google میں ٹائپ کر کے live search کر رہی ہے جسے یہ بیٹھے بیٹھے اپنے سکرین پر دیکھتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ search جو ہے اپنے آپ میں کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن ہماری live search وہاں چکتی friend film in US بتا دو web msn messenger کس نے بتایا بتا دو president kennedy کو گوری کس نے ماری تھی بتا دو یا پھر وہ چیزیں جو بولنے لائک نہیں ہیں ہر چیز اس وقت google پر سرچ کی جاتی ہے اور google ہماری live کا اتنا اتنا ڈو ٹنگ بن گیا ہے 1.18 billion queries 1.18 arab queries کا جواب google ایک دن میں دیتا ہے google ایک دن میں دیتا ہے تو google میں کام کرنے کے کتنی applications آتی ہیں اور google ہم metaphor کی طرح لے رہے ہیں جو دنیا کے best organization ہے اور جن کا future بڑا bright ہے ان میں کام کرنے کے لیے پڑھائی کس درجے کی اور تعلیم کس درجے کی ہمیں حاصل کرنے پڑتی ہے تو google is receiving a million job applications ایک سال میں millions آتی ہیں ان کے پاس job applications کیا ریٹ ہے سیلیکشن کا تو جیسے آئی ای ایس کا ریٹ ہے سیلیکشن کا بلکل ویسا ہی ہے it is estimated that only one in 130 applications are selected ایک سو تیس candidates میں ایک انسان کو چنا جاتا ہے صرف ایک انسان کو by comparison اگر آپ ہاورڈ میں admission لینا چاہے تو یہ سمجھئے کہ out of 14 people ہاورڈ میں ایک انسان کو چن دیا جاتا ہے لیکن google آپ دیکھئے یہ کتنا گناہ زیادہ ہاورڈ سے اوپر ہے کہ out of 130 applicants only one person is selected تو جو gym نام کا بچہ ہے جس کے research paper سے آج ہم نے اپنے lecture میں questions derived کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں انٹرویو کے لیے اسی lobby میں بیٹھا تھا تو میرا جو انٹرویو انٹرویور تھا وہ لیٹ ہو گیا تھا and he was sweaty کیوں وہ بائک چلا کر میرا انٹرویو لینے آیا تھا یعنی cycle چلا کر لینے google کے پورے campus میں electrical cycles ہیں جس کو آپ کو ڈرائیڈ کرنا پڑتا ہے fitness ان کے ہاں کوئی car campus نہیں ملے گی ویڈیو میں اس طرح کی bikes ہوتی انٹرویور نے بڑی پولائیٹ questions بتاؤ اب کسی سے بھی یہ پوچھو کہ آپ کی بڑا انسان اپنا کیا انہوں نے بھی اپنا کیا لیکن انٹرویور نے ان کی طرف دیکھا بھی اور وہ اپنے لیپ ٹاک پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا جو انٹرویو رہا تھا تب تک کہ انٹرویو ہی دے رہا تھا تب تک کہ تب تک کہ ایک سوال آیا جو انٹرویور میں پوچھا کہ the next question that i am going to ask is a little unusual اب جو سوال میں تم سے پوچھوں گا وہ تھوڑا unusual ہے انہوں نے کہا جی تو کہا کہ you are shrunk to the height of a nickel and thrown in the blender آپ کا mass reduced ہے آپ کی density same ہے the blade will start moving in 60 seconds what did you do جیسی یہ سوال آیا انٹرویور دینے والے نے اس کی طرف انٹرویور لینے والے نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اس کو اس سوال کو دینے کے بعد وہ اپنے لیپ ٹاک میں وہ ٹائپ کرتا رہا تو انٹرویو جو دے رہا تھا جن اس نے کہا کہ میں اپنی چھو پاکٹ سے چینج نکال کر اس کے بلینڈر میں ڈالوں گا i will jam the motor میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جب سوال کا جواب آتا ہے تو انسان انٹرویو لینے والے کے چہرے سے body language پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے فیس پر flow ہونے والے blood کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے اتار چڑھاؤں کو دیکھ کر یا کم سے کم جب وہ اپنے لیپ ٹاک میں ٹائپ کر رہا ہے تو ٹائپ کرنے کی speed دیکھ کر انسان سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ جو میرا آنسر ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن گوگل نے اپنے انٹرویو لینے والوں کو cleaning دی رہا ہے کہ don't give any hit یہاں تک کہ آپ کے button ڈبانے کی speed بھی نہیں چینڈ ہونا چاہیئے جس سے جواب دینے والے کو یہ سمجھ میں آئے کہ کیا وہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے بہرحال اس نے کہا کہ blender sealed ہے اور اس میں اگر تم اپنی جیب سے چھوٹے چھوٹے سکے پھیکنا چاہو گے کیونکہ تم شرنک ہوئے ہو تو تمہاری جیب میں سے کوئن بھی شرنک ہوئے ہیں تو وہ blender کو جام نہیں کر پائیں گے اتنی confidently انٹرویور نے کہا جیسے یہ جواب وہ بہت پہلے کئی بار سن چکا ہے اب وہ جو candidate تھا وہ گھبرا آگیا اس نے کہا کہ اس کا جواب پھر کیا ہو سکتا اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا shirt نکالوں گا belt پینٹ نکالوں گا and then i will take my shoes or shoes کی جو لیس ہے ان سب کو باندھ کر i will make a rope میں ایک بہت لمبی rope پناہ and then i will tie the shoes at the end of the rope اور پھر وزن کے لیے اس رسی کے ایک چھوڑ پر میں اپنے جوتوں کو لگا کر blender کے اوپر پھیکوں گا اس کے بعد بھی interviewer نے اپنے چہرے سے کوئی indication نہیں دیا کہ کہاں تو کی تمہارا آنسر صحیح ہے یا غلط ہے تو اس پچے نے پھر کہا کہ جیسے Argentinian cowboy رسیاں پھیکتے ہیں نا end of the rope پہ وزن لگا کر میں ویسے اپنی رسی پھیک ہوں interviewer نے پھر کچھ نہیں کہا اس نے کہا کہ شاید میرا جواب غلط ہے اسی لئے کوئی reaction نہیں آ رہا تو اس نے کہا کہ میں تھوڑا ویٹ ڈال کے blender جار سے پھر میں باہر آ جاؤں interviewer نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا اس نے کہا کہ ویٹ کہاں سے لاؤ گے تمہارا تو خود size جو ہے وہ شرنک ہو گیا ہے تم تو ایک چوننی کے برابر ہو اور جو سب سے بڑا ویٹ ہے تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے shoes ہیں how will your shoes تمہارے shoes تمہارا body weight کیسے support کریں کیونکہ اگر تم شرنک ہوئے ہو تو وہ جوتے کے شرنک ہوئے ہیں اب آپ یہ سوال جواب کو گہرائی سے سن کے دیکھیں اتنے صفیرے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی ہی بے وکوفانہ اور احمدانہ سوال ہیں اور اس کے کتنے بے وکوفانہ جواب ہے اور سمیر بھائی کو آج کیا ہو گیا ہے مطلب آج صفیرے سنڈے کیا ان کی نین پوری نہیں ہوئی ہے کس طرح کے چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں لیکن آپ بس مجھے پھانچ منٹ اور دیجئے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کی اس اس سٹوری میں کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ شوز میں تمہارے ویٹ ہی نہیں ہے وہ تمہارے باڈی کو سپورٹ ہی نہیں کریں تو جم نے کہا ہاں رائٹ لیکن انٹرویوئر اب اپنا کام روک کر بینہ مسکرائے یا بینہ گصہ کیا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ جو بھی جواب دیتا اس کے بدلے میں انٹرویوئر ایک اور نئی چیز لاتا جس سے جواب دینے والا اور گھبرا کے پسینہ پسینہ ہو جاتا پوچھا ہے کہ اور یہ جو تم روپ بنانے والے ہو اپنے شرٹ سے پینٹ سے جھوٹوں سے لیس سے ساٹھ سیکنڈ میں وہ بلینڈر بھومنے والا ہے کیا تم سچ میں ایک رسی بنا سکتے ہو can you realistically make a rope in 60 seconds جن کو ورڈ ریالیسٹکلی بہت زور سے چھوٹ گیا کیوں question hypothetical تھا لیکن انٹرویوئر اب ریالیسٹک باتیں کر رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ اور کوئی جواب دے پاتا گوگل کا انٹرویو لینے والا وہاں سے اٹھ دیا اور اس نے کہا کہ it was nice meeting you اور ہاتھ ملا کے وہ چلا گیا اتنا desperate وہ candidate باہر آیا کیونکہ اب وہ گھبرایا ہوا تھا اسے یہ نہیں پتا کہ ساری دنیا کو وہ بتا کے آیا کہ آج میرا گوگل میں انٹرویو ہے وہ انٹرویو اچھا گیا یہ خراب گیا it was not knowing we live in an age of desperation اب اس انٹرویو کا صحیح جواب کیا ہے اور گوگل اس میں کیا ڈھونڈ رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز سنانا چاہتا ہوں کہ کس مارکٹ کے لیے ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں تیار کر رہے ہیں میرا ایک دوست ہے سید منور کر کے وہ بہت بڑے پوسٹ پر ہے جنرل جی میں جنرل الیکٹرکلز میں اور وہ بہت سینئر انجینئر ہے وہ ڈیمز کے دروازوں کو کھولنے کا سوفٹوئر لکھتا ہے لیکن کمپنی اس کی قابلیت سے اتنی امپریس ہے کہ انٹرویو لینے اسے بیش دیئے کہ آپ جا کے انٹرویو لیں جی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں انٹرویو لینے پہنچتا ہوں دیڑھ سو سٹو کے لیے 150 vacancies یہ بھی ایک میٹا فر ہے کسی بھی کمپنی میں 150 vacancies کمی نہیں نکلتی تو وہاں آٹھ ہزار بچے بیٹھے ہوتے ہیں to give that interview آٹھ سے دس ہزار بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں calculator نکال کے 8000 multiply by 35 minutes کرتا ہوں کیونکہ ایک اچھا انٹرویو 35 minutes ہونا چاہیے تو میں اپنی کمپنی کو واپس فون کرتا ہوں کہ اگر میں نے انٹرویو لینا سٹارٹ کیا تو اگلے ڈھائی سال یہ انٹرویو چلتا ہی رہے گا 8000 candidate کا 35 minutes interview it's highly impossible آپ بتائیے میں کیا کروں تو کمپنی وہاں سے انہیں rejection procedure کے طریقے بتاتی ہے کمپنی کہتی ہے کہ ask 12th میں کس کے 98% آئے ہیں وہ ہی یہاں بیٹھا رہے باقی گھر چلی جائے وہ کہتا ہے کہ سر engineering کے بعد recruitment ہے اس میں 12th کے percentages کا کیا لینا دینا تو کمپنی کہتی ہے کہ تمہارے پاس اس سے اچھا ڈیڈیا ہے لوگوں کو یہاں سے بھگانے کا تو آپ وہ ہمیں بتائیے سید منور announce کرواتے ہیں کہ جس کا 98% آئے وہ ہی یہاں بیٹھے باقی لوگ اٹھ کر گھر چلے جائے آپ کو پتہ ہے 8000 میں سے وہاں مشکل 600 لوگ بڑی ہی کراہت کے ساتھ کچھ چھڑ چھڑاتے ہوئے کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ اٹھ کر وہاں سے جاتے ہیں صرف 600 لوگ باقی جتنے وہاں بیٹھے ہیں 8000-600 ان سب کے percentage 98% کے آس پاس ہے اس کا ایک evidence میں اس سال کے cbsc کی result سے دیتا ہوں جو کرونا سے پہلے والا سال تھا صرف ڈیلی میں ڈلی ڈلی میں 16,137 بچوں کے صرف ڈلی کی بات کر رہا ہوں جہاں میں رہتا ہوں 16,170 بچوں کے percentage 99 سے اوپر تھے اور 26,000 بچوں کے percentage 96% سے اوپر تھے اب آپ سوچیں پھر وہ اپنی کمپنی کو فون کر کے کہتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہیں گئے ابھی بھی 7,200 لوگ بچے ہیں کیا کرو کہتے ہیں 10th کے percentage کے ساتھ سے گھر بیٹھتے ہیں پھر announce ہوتا ہے کہ 10th میں 98% نہیں تھے وہ گھر چلے جائیں پھر کچھ لوگ اٹھ کر جاتے ہیں جانے سے پہلے لوگ protest کرتے ہیں کئی لوگ بہت زور سے آوازیں نکالتے ہیں کیوں؟ انہیں پتہ ہے انہوں نے انجی میرنگ بہت اچھا کیا ہے آپ اس کے basis پہ نوپنی دیجئے 10th کے 12th کے basis پہ کیوں نہیں لیکن یہ ہے اس زمانہ اس زمانے کے بارے میں جس زمانے میں سب کچھ ہیں پر نوکریہ نہیں ہیں توپ پرس گلی گلی میں ہیں پرسینٹیج گھر گھر میں ہیں لیکن اگر کچھ نہیں ہیں تو وہ نوکریہ ہیں جو نہیں ہیں گوگل کے پاس بھی ون ملین اپلیکیشن ہے سوال یہ ہے کہ وہ کچھ بھی پوچھیں تو یہ ون ملین ٹاپرس آب ڈا ورلڈ ہیں ان کے پاس ہر طرح کا جواب ہے اس لئے پوچھا کچھ ایسا جائے جس سے ریجیکشن میں مدد ملے never in the living memory یہ ایک ہسٹری کی بک سے لائے ہوں میں جو آج کی ہسٹری پہ دکھی گئی ہے history of today پہ never in the living memory has the competition for jobs opening been more intense آج تک کسی زمانے میں job openings پہ competition اتنا intense نہیں ہوا جتنا آج ہے never have the job interviews been tougher اس سے tough interview questions دنیا میں کبھی نہیں پوچھے اور یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے this is a bitter fruit of the jobless recovery جب 130 لوگوں کو ایک سیٹ کیلئے ریجیکٹ کرنا ہو million applications سمیسے ڈیڑھ فر بھونکے نکاننا ہو تو آپ کو اس طرح کے سوال پوچھنے پڑتے ہیں جن کا سر اور پیار نہیں ہے کیونکہ fortune 100 500 ڈیڑھ ڈیڑھ ڈیو 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 ٹیکس بھی گوگل پی کرتا ہے اس کے ہیلک بینیفٹس بھی گوگل لیتا ہے جیسے پرک دنیا میں کہیں نہیں ملتے بینیفٹس باقی کمپنیز کے پاس کوئی اور کام نہیں وہ بھی ان چیزوں کو کاپی کرنا چاہتے ہیں کسی نے گوگل سے پوچھا بہت اچھی بار اور آپ کو سننا چاہیے گوگل سے پوچھا کی اس قدر ایمینیٹیز اور اس قدر صوبی دھائیں تم کیوں دیتے تو گوگل مسکڑا ہے تاکہ ہر سال دنیا کے بہترین دماغ کی اپلیکیشن میرے ہی پاس آتی ہے جب لوگ ہمارے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ ہم اتنی چیزیں دیتے ہیں اپنے کام کرنے والے کو تو دنیا میں جو بھی بہترین دماغ جہاں بھی ہوتا ہے وہ اٹھا کر گوگل میں اپلیکیشن کرتا ہے یہ بات ہمیں سکولوں میں بھی لاغو کرنا چاہیے ہماری کولیٹی اتنی اچھی ہو کہ اس علاقے میں رہنے والا ہر سٹوڈنٹ وہ صرف ہم سے ہی پڑھنا چاہے اب آپ کو میں وہ جواب پہ لے چلوں کہ اس کا جواب ہے کیا لیکن آپ ایک بات یاد رکھئے گوگل سے ریجیٹ ہوتے ہیں ون ملین لوگ یہ باقی کمپنیز میں جاتے ہیں تو کولیٹی وائز جو گوگل کا سٹریچر ہے کیونکہ ہمیں وہاں نوکڑی نہیں مل رہی کیونکہ ہمیں وہاں کام نہیں مل رہا تو یہ سارے لوگ دوسری کمپنیوں کو گوگل کی طرح بناتے ہیں کیونکہ ٹیلنٹ ہوئی ہے ٹیلنٹ تو ہوئی ہے یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ جو لوگ ریجیکٹڈ ہیں یعنی آئی ایس پاس جو لوگ نہیں ہوئے ان کا بھی کیلیبر آئی ایس سے کم نہیں ہے کیونکہ قسمت تھی جس وجہ سے وہ کو پاس نہیں ہوئے اور بہت سارے ویل کالیفائیڈ اپلیکینٹس یہ دوسری دوسری کمپنیز میں جاتے ہیں ان کمپنیز کو بہت بہت ترقی دیتے ہیں یہاں پر ایک اور چھپا ہوا لیسن ہے ہم دوسروں کی کمپنیز میں کام کر کے انہیں اتنی ترقی دیتے ہیں وہ دن کب آئے گا جب ہمارا انٹریپرینیورل ایٹیٹیوڈ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم دوسروں کے سپنوں پہ کام کرنے کی بجائے اپنی کمپنی خود کھولے گے اور یہ انٹریپرینیورل ایٹیٹیوڈ نہ ماں باپ نہیں لاسکتے جتنا ہمارا ٹیچر ہمارا ماسٹر ہمارا کوچھ ہم میں پیدا کر سکتا ہے کیونکہ آنے والے زمانے میں گوگل میں یہ نوکریاں بھی نہیں رہیں گی جم سے پوچھا گیا کہ کیا اسی طرح کہ بینہ سرپیر کے کوشن ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی کوشن پوچھتے ہیں تو اس نے کہا نہیں بیہیویرل کوشن میں پوچھتے ہیں پوچھا بیہیویرل کوشن کیا ہوتے ہیں کہ اس طرح پوچھتے ہیں کہ tell me about a situation where you just couldn't get along with a team member جب ایک team member کے ساتھ آپ کی نہیں بنی تو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں کیا ہوا اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں اب آپ اس کوشن کو دھیان سے سنیے سارے ٹیچر سے کہہ رہا ہوں ہوں یہاں پہ سارے سکول اونر سے کہہ رہا ہوں یہ بیہیویرل کوشن ہے اس کے لیے گولڈ میڈل لانے کی ضرورت نہیں tell me about a situation where you just couldn't get along with a team member اگلا کوشن دیکھئے describe a time when you had to deal with a rude customer ایک اس وقت کے بارے میں بتاؤ جب سامنے والا کسٹمر بہت بیززتی اور بہت بتمیزی کر رہا تھا what is your biggest failure in life اپنے سب سے پیڑے failure کے بارے میں بتاؤں did you ever find yourself unable to meet a deadline کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی deadline میٹ نہیں کر پائیں اس سمیں تم نے کیا کیا تو what did you do اگلا کوشن دیکھئے تمہاری ٹیم کتنی ڈائیورسی فائٹ ہے آپ یہ سوال کو گھور کر دیکھئے اور پھر اپنی ٹیکسٹ بکس کو گھور کے دیکھئے مجھے بتائیے جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ کتنا کام آ رہا ہے وہ کتنا کام آ رہا ہے یہاں سکولوں کے لیے ایک اگلا لیسن ہے دہاں سے سنیئے وہ لیسن کیا ہے یہ سارے سوال emotional intelligence کے ہیں یہ سارے سوال تربیت کے ہیں emotional intelligence کے ہیں جب مشینے اور سرچ انجن دنیا کی ہر knowledge یاد رکھیں گی جب سرچ انجن دن بھر میں 1.18 billion queries کا جواب دیں گے تو پھر انسان کے لیے ایک ہی کام رہ جائے گا اس کے behavior اس کے ویوار اس کی emotional intelligence پہ question کیے جائیں یا تو اس طرح کے بے سرپیر کا ایک question تھا یا پھر اس طرح کے behavioral question how would you describe اگلا question اس سے پوچھا گیا کہ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں اور بھی پوچھتے ہیں کیسے سنیئے اب کیسے اسی لیے کہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھ کے syllabus پڑھاتے ہیں content بناتے ہیں teacher کی training دیتے ہیں پہلے ان کو real life industry میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ اس وقت industry کی ڈیمانڈ کیا ہے اس حساب سے اپنا syllabus pattern اس کو ان کو سجانا چاہیے سوال ہے how would you describe the whole foods whole foods ایک company ہیں to a person visiting from another country اگر آپ کے دیش میں کوئی باہر سے آئے تو آپ اسے whole food کے بارے میں کیا بتائیں اگلا question ہے tell me how target competes with walmart جو target retail کا سب سے بڑا shop ہے وہ walmart کے ساتھ complete کیسے کرتا ہے and how we should reposition our brand to gain market share ہمیں اپنا brand کیسے reposition کرنا چاہیے to gain the market share how would you get more customer کیسے اور customers کو لاؤ گے what challenges will star buck coffee face in the next 10 years how would you monetize facebook facebook سے ہم اور پیسہ کیسے کما سکتے ہیں اب آپ اس screen کو دیکھیں ان سوالوں کو دیکھیں ایک بھی جواب ٹیکسٹ بک میں نہیں ہے یہ جواب entrepreneur کے experience میں ہے جو اپنا business اور اپنی industry خود کھولتے ہیں انہیں یہ جواب پتا ہوتے ہیں یا تو ایک پائے کے businessman کو پتا ہوتے ہیں یا ایک پائے کے start up کو start کرنے والے enterprise کو start کرنے والے انسان کو ان کے بعد بتا ہوتے ہیں یہ سوال بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو نوکریہ دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں business پڑھانا ہوگا ان کے entrepreneurial mindset کو بچپن سے develop کرنا ہوگا انہیں business اور تجارت کے وہ احکام پڑھانے ہوں گے جو ہمارے ٹیکس بک میں ابھی تک نہیں ملتے ہیں پھر وہ work sampling کے question پوچھتے ہیں emotional intelligence کے پوچھتے ہیں اس کے بعد میں وہ behavioral چیزوں کے پوچھتے ہیں اس کے بعد میں وہ آپ سے تجارت اور entrepreneurship کے question پوچھتے ہیں دل پر ہاتھ رکھئے سیدھا اور بتائیے ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جو ہم سکولوں میں پڑھاتے ہیں پھر وہ work sampling کے بارے میں پوچھتے ہیں work sampling کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جواب کیا تھا sales manager کو کہا جاتا ہے marketing plan بنا کے دکھاؤ attorneys سے کہا جاتا ہے contract بنا کے دکھاؤ software engineer سے کہا جاتا ہے code لکھ کے دکھاؤ اسے work sampling کہتے ہیں اور جب یہ سب ہو جاتا ہے work sampling ہو جاتی ہے اپنا کام ہم کر کے دکھا دیتے ہیں میں تب وہ والا سوال پھر سے پوچھا جاتا ہے جو میں نے ابھی ابھی پوچھا you are thrown into a blender blender اور آپ کو اب اس مکسر سے باہر آنا ہے ساٹھ سیکنڈ سے پہلے آپ سے میں پوچھتا ہوں 427 لوگ یا ہے اور ان آدھر ہنڈریڈ آرون یوٹیوب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا جواب کیا ہوتا ہے تھوڑا سا چیٹ میں کوئی ہنٹ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو blender میں پھیک دیا جائے اگر آپ کو blender میں پھیک دیا جائے تو آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے بتائیں آپ کو اگر blender میں پھیک دیا جائے تو آپ کیا کریں گے crescent نے بہت اچھا آنسا لکھا ہے eliciting ideas from students یا students کے ideas کو سمجھنے کے لیے دیا گیا ایک mental challenge i will make myself so attractive that the user extract me feel it اب اس کا کیا مطلب ہے میں سمجھ نہیں پایا لیکن اس کا جواب دنیا کا سب سے hard جواب اس لیے ہے دھیان سے سنیے کیونکہ یہ subjective جواب ہے ہر انسان کا الگ ہے اور وہ ہر انسان کا جواب ٹائپ کر رہے ہیں اور آخر میں وہ سارے جوابوں کو رکھ کر دیکھتے ہیں کس نے سب سے اچھا imagination show کیا کس نے سب سے اچھا innovation بتایا اپنے جواب میں یہ نوکری اس کو دی جائے گی ہائنسٹین نے کبھی کہا تا ہم نے سننا ہی نہیں چاہا اس نے کہا تا imagination is more important than education گوگل کہتا ہے کہ جب سے آپ ہمارے سوال کو ٹیم بار کہہ چکے کہ یہ بینہ سر پیر کا سوال ہے نا this is a perfect question to test imagination and innovation اور گوگل کو جو چیز top 1% میں بنائے رکھتی ہے وہ اس کے employees کی یہی creativity یہی imagination اور یہی innovation ہے جو ہم ان candidates میں ٹھوٹ رہے ہیں جو ہم اس candidates میں ٹھوٹ رہے ہیں گوگل کہتا ہے کہ جس کو بھی ہم hire کریں گے نا زمانہ اس قدر فاسٹ بدل رہا ہے کہ آج اسے hire کیا جائے گا project a کے لیے لیکن چھے مہینوں کے اندر he will be working on project b and next six month میں he will be working on project c اس قدر فاسٹ ہے change کہ بکسر بلینڈر سے باہر نکلنے کے تقازوں کو جو بتا سکے وہ ہی ان projects کو survive کر پاتا ہے جو اپنا imagination اور creativity بتا سکے how will i come out of blender وہ ہی ان projects کو سہ پاتا ہے so this mental challenge gives us a perfect insight کہ ہمارا جو ہمارا جو وہ ہے اس کی particular set of skills کیا ہے ہمارا جو future employee ہے اس کی particular skill کیا ہے یہی چیز گوگل کو دنیا کی سب سے branded چیز بناتی ہے اور یہ success کو breed imitation باقی corporate اس کو copy کرتے ہیں they copy even the hiring google نے پھر اگلا سوال اپنے انٹرویور سے پوچھا اسی سوال کو میں پورے یہاں سکولوں کے لوگوں سے پوچھتا ہوں what number will come next تھوڑا سوچ کے بتائیے what number will come next what number will come next what number will come next تھوڑا دیکھ کے بتائیے 10 ہے 9 ہے 60 ہے 90 ہے 70 ہے 66 ہے what number will come next یہ بھی google کا انٹرویو ہے 10 9 60 90 70 66 کسی نے لکھا ہے بہت جانکار انسان نے چیک میں اسی طرح کہ ڈیسلا کے بھی انٹرویو ہوتے ہیں اب آپ اپنی سکول کے میٹس کے ٹیچر سے پوچھئے اس بات کو یا سکول کے سب سے ڈانشمن انسان سے پوچھئے وہ بھی اس کا جواب دیتے پائیں یہ 10 ہے یہ 9 ہے 9 کے بعد اچانک بار 60 ہو گئی کسی نے بہت اچھا انسان لکھا ہے نجمون مہم نے انہوں نے لکھا ہے ان کا انسر صحیح انہوں نے کہا وہ 96 ہے کچھ لوگوں نے اور ٹرائے کیا ہے باقی لوگ ٹرائے بھی نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں لیکن آنسر آیا ہے وامیش صاحب نے بھی لکھا ہے 96 ٹھیک ہے اب یہاں دیکھئے یہ میکس کے اندر انگلش کا یہ گوگل کہتا ہے ہم میٹس کے جینئرس کو نہیں لیتے میٹس کے اندر جو انگلش کے جینئرس ہیں ان کو لیتے ہیں اب یہ دو ہزرات نے صحیح آنسر دیا ان سے پوچھنا پڑے گا وہ میٹس کے ٹیچر ہے کی انگلش کی ٹیچر ہے جب انگلش میں سے لکھا جائے تو یہ تین ورڈ کا تین الفابیٹ کا بنا 10 یہ چار الفابیٹ کا بنا 9 یہ پانچ الفابیٹ کا بنا 16 یہ 6 الفابیٹ ہوگے 90 یہ 7 الفابیٹ ہوگے 70 یہ 8 الفابیٹ ہوگے 1 2 3 4 5 6 7 8 ہائیفن کو کاؤنٹ نہیں کریں گے 8 الفابیٹ ہوگے 66 اس حساب سے نجمون نسا میں ہم نے بہت صحیح بات کریں کہ یہ 8 ہے تو اس کا اگلا has to be a 9 digit number has to be a 9 digit alphabet پہلا 10 دوسرا پہلا تین دیجٹ ہے پہلا تین الفابیٹ ہے چور دوسرا چار الفابیٹ 5 6 7 8 جو اگلا آئے گا وہ 9 الفابیٹ کا ہوگا اب آپ اس question کو دیکھیں اس question کو دیکھ کر اتنی آسانی اس کا جواب نہیں آرہا لیکن یہاں دو لوگوں نے MFID کا اتنا اتنی مبارک بات ہے کہ یہاں دو لوگوں نے بتا دیا کہ نہیں 96 آتا ہے کیوں یہ تین ہیں یہ چار ہیں یہ پانچ ہیں یہ چھے ہیں یہ ساتھ یہ 8 ہے تو اس کے بعد اگر 96 کو آپ ابھی لکھ کر دیکھو تو وہ 9 الفابیٹ کا بتا ہے 96 96 لکھ کر جب ہم آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ان کو congratulations دے زینب مہم نے بھی ناجواب دیا ہے بہت لوگوں نے 96 دیا ہے unfortunately یہ جواب غلط ہے یہ جواب غلط ہے یہ جواب غلط ہے یہ جواب غلط ہے آپ پوچھیں گے کیسے آپ کو دیکھنا بڑے گا یہاں پہ بہت important چیز look more closely ایک بار closely دیکھیں دیکھیں اس کو ایک بار اور closely دیکھ رہا ہے closely دیکھ رہا ہے آپ کو closely آپ دیکھیں یہاں کیا ہے conversions موت کچھ لکھا جا سکتا ہے لیکن یہ halfway咬 is ٹ کیلی جو ٹی l hin بال میں لکھا جا سکتا ہے ٹzuf بت میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے لیکن یہ highest ہے یہ ہے نائن پانچ lightweight میں بہت کچھ لکھا سکتا ہے لیکن یہ فائضًا ٹی اسی طرح کرتے کرتے نائنٹی سکس will not be the highest آپ کو دیکھنا پڑے گا اس میں highest کیا ہے جیسے تین الفابیٹ میں 1, 2 اور 6 بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن وہاں 10 لکھا ہے 10 is the highest 9 is not the only 4 letter number 4 letter میں 0, 4 اور 5 بھی لکھا جا سکتا ہے 4 alphabets میں 0, 4 اور 5 بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن وہاں 9 لکھا ہے 9 is the highest اسی طرح آپ باقی بھی چیک کریں گے تو you have to find the largest number you have to find the largest number مطلب صرف alphabets ہی نہیں چاہیے اس alphabets میں سب سے largest کیا سکتا ہے تو 66 کے بار 9 letters میں largest کیا آئے گا کیا آئے گا کئے لوگوں نے 96 لکھا ہم نے ان کو congratulations دیا وہ ہار گئے گوگل میں نہیں select ہو پائے تو باقی لوگوں نے بڑا smartly 99 لکھا صرف سمجھ میں آ گیا یہ نا مطلب 99 ہے سر اس کا answer کیوں بھئی اس میں نا آپ نے کہا 9 letters ہونا چاہیے اور اس میں highest اور largest ہونا چاہیے تو وہ تو 99 گوگل کہتا ہے آپ بھی گھر جا سکتے ہیں آپ بھی ہار گئے کیوں یہ بھی جواب غلط ہے پھر کیا ہے اس کا جواب 96 is not correct 99 is not correct تو پوچھا یار پھر اس کا جواب کیا ہے what is the answer کسی ملین صحیح 1 ملین صحیح 1 ملین صحیح ہے تو ہم سمجھ گئے یہ جواب یہ سوال پوچھا اس لے گیا تھا تاکہ پور candidate خبرہ جائے گوگل کہتا ہے نا ہمارے سوال جواب تو بتاؤ جواب ہے بہت اچھا for many companies the answer is 96 but for us at google the answer is not 96 پوچھا کیا ہے گوگل میں ایک acceptable answer it's not 96 not 99 the answer is گاؤگل گاؤگل یہ کیا ہوتا گاؤگل لکھ بتاتا ہے کی اتنا بڑا figure اسے گاؤگل کہتے ہیں آپ میں سے کس کو یہ بات پتا تھی کہ گاؤگل اتنا بڑا ہوتا ہے ہم نے ملین سنا میرا چار سال کا بچ بہت اچھا کہتا پاپا میں آپ سے زلین پیار کرتا تو ایک میرے بھائی کا بیٹا وہ اس سے کمپیٹ کر کے کہتا میں اپنے پاپا کو زلین زلین پیار کرتا تو میرے پاس آتا ہے سر زلین سے بڑا اور کچھ بتاؤ پاپا میں آپ سے زلین پیار کرتا لیکن یہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا آقرہ ہے گاؤگل 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 کہتا یہ بھی سہی آنسر نہیں کہ کا کیوں کہ ہمارا رول ہے ان الفابیٹ میں دنیا کا سب سے بڑا آقرہ چاہیے یہ ون گاؤگل ہے اس کی جگہ صحیح آنسر ٹین گاؤگل ہے ٹین گاؤگل یہاں بھی بھی تین الفابیٹ یہاں پہ بھی تین الفابیٹ کاؤنٹ کریں 1234567899 ڈیجٹ میں یہ دنیا کا سب سے بڑا آقرہ اس بینا پر گوگل سیلیکٹ کرتا ہے اور گوگل کہتا ہے کہ سرف دماغ نہیں لگا انیلیٹیکل ایبیلیٹی نہیں لگی کرییٹیویٹی ایمیجنیشن نہیں لگا پر نالیج بھی لگی جو سب کے پاس نہیں ہے وہ نالیج جو کہیں نہیں پڑھائی جاتی آپ اپنے سکول میں پڑھا کے دیکھئے جو ڈاکٹر مشتاق صاحب سے ہم سب سے بڑی کمپلین کرتے ہیں سر ایڈمیشن نہیں ملتے اور ایڈمیشن ملتے ہیں تو فیس نہیں دینا چاہتے کبھی کچھ ایسا پڑھائی تو صحیح کہ فیس دینے والے اور ٹوپر بچے اپنے ہاں تو کھیچے چلے آئیں نائنٹین ٹھائٹی ایٹ میں ایک نو سال کا بچہ جھولے پہ تھا اور اس کے سامنے ان کے انکل تھے جو یہودی تھے یہاں جیوز کی تعریف نہیں کر رہا ہوں ہے کیونکہ ہمارے حضرت علی کو بھی جو کسی کو نہیں آتا اور کسی زمانے میں انڈیان سوی ایر بیس کن مم لیکن جھولا جھولتے ہوئے اس نو سال کے بچے سے انہوں نے کہا بہت اچھی بات کہا کہ بیٹا ایک کے بعد میں ون فالوڈ بائی ہنڈرڈ زیروز کیونکہ ٹرم فور ایٹ انکل تھے بچوں کو کھلا رہے تھے خلاتے خلاتے پوچھ دیا ون فالوڈ بائی ہنڈرڈ زیروز بتا سکتے ہو ایسا کیا ہوتا ہوگا بچے نے جھولتے جھولتے کہہ گوگل جی ڈی 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 گوگل گوگل اگلے دن انہوں نے اپنے پیپر میں لکھ دیا کہ کہ گوگل کرتے کرتے ایک زمانہ ایسا آیا کہ گوگل بنانے والے دو لوگ شان اینڈرسن اور لیری پیج وہ وہ اپنی ورکشاپ میں بیٹھے تھے اور وہ اپنے سرچ انجن کے لیے ایک ورڈ ڈھونڈ رہے تھے جو سب سے بڑا ہو تو کہا کیسا ورڈ کہا کہ جو دنیا کے سب چیزوں کو انڈیکس کر کے سٹور کر لے دنیا کے ہر ویب سائٹ کا ڈیٹا وہاں ہو جو کووی بھی سرچ کرے اسے دنیا کے کسی بھی ویب سائٹ پر لے جایا جا سکے ایسا ایک ورڈ چاہیے کہ انگینت ویب سائٹ کی انڈیکسنگ یہ ہمارے سرچ انجن تو انہوں نے ڈھونڈا ڈھونڈا تو ان کو ملا کہ دنیا کا سب سے بڑا نمبر 1938 میں انہوں نے کیا تھا اسے کہتے ہیں گوگل اب آپ یہاں دیکھئے آپ کی لائٹ کے سب سے بڑے گیان کو بتانے جا رہا ہوں اس کو ٹائپ کرتے زمیں گلتی کر دی ہے سجیسٹیٹ نام تھا گوگل لیکن اس کو سپیلنگ نہیں آتی تھی شان اینڈرسن کو تو اس نے لکھا گوگل اور سرچ انجن جہاں ریجسٹر ہوتے ہیں ویب سائٹ کے نام ریجسٹر ہوتے ہیں انہوں نے کہا گوگل ڈاٹ کوم is available اور اس طرح اس کا نام پڑ گیا گوگل کا نام پڑ گیا گوگل جو بھتی جی جھولا جھول رہی تھی اس کی بیٹی نے کیس کیا کہ آپ نے اپنی کمپنی کا نام ہم سے چھڑایا ہے آپ نے اپنی کمپنی کہنا we are exploring our legal options یہ پیپر میں خبر آئی وہاں سے اٹھا کر اس question کو بنایا گیا گوگل کے انٹرویو میں گوگل کہتا ہے ہم اپنے انوکری کرنے والوں کو صرف imagination صرف creativity صرف problem solving صرف maths صرف english صرف history نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں وہ تھوڑا current affairs بھی پڑ گیا ہے and finally the answer they said the right answer was this ھائے اس کے بعد گوگل نے کہا کی وہ سوال بنایا کرو جس کا answer open ended ہو with no definitive right answer تاکہ سامنے والا جب اپنی imagination اور creativity کو use کرے تو ہمیں perfect candidate ملے ان گوگل philosophy good interview کے وہ questions ہوتے ہیں جن questions کو لے کر آپ google کے سامنے بیٹھ جائے تو بھی آپ کو اس کا answer دائیں they are the best questions اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیے کہ آپ نے آج تک ایسی کون سی چیز پڑھائی ہے جو گوگل پر نہیں ملتی ہو اگر آپ نے نہیں پڑھائی ہے ایسی چیز تو پھر وہ بچہ آگیز آنے والے زمانے میں he will not be able to he will not be able to qualify یہ ہے جو آنے والے زمانے میں بچوں کو چنے گا گوگل کہتا ہے نا کہ 20% projects ہمارے وہ engineers کرتے ہیں ہم ایک دن ہفتے میں ہر engineer کو off دیتے ہیں and google engineers are allowed to spend one day a week on a project of their choosing جاؤ جو مرضی ہے وہ بناو لیکن شام کو کچھ بنا کے دکھاؤ اسے creativity کہتے ہیں پتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ 20% projects نہیں google کو آج جی میل google man google news google sky google voice یہ سارا بنا کر دینے والے یہ engineers ہیں جن کو ہفتے میں ایک دن essentially off دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ شام تک کچھ بنا کے دکھاؤ کیا ہماری سکولوں میں یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ کل دن بھر یہاں آپ کو کوئی ایک نئی چیز بنا کے دکھانے آپ کو دن بھر ایک نئی چیز بنا کے دکھانے گوگل نے اپنے ویب سائٹ پر لکھا ہے ہمیں ایسے ٹیلر نہیں چاہیے جو بہت سارے کپڑے سے کچھ اچھا بنا کے دکھانے ہمیں ایسے ٹیلر چاہیے جو تھوڑا سا کپڑا بچ جائے اس سے کچھ بہت اچھا بنا کے دکھانے اس کا مطلب ہے دنیا کا ہر ریسورس یوز کر کے اچھا سوفٹ ویر بنانے والے نہیں چاہیے جو تھوڑا سا ریسورس یوز کر کے دنیا کا سب سے بہترین سوفٹ بنائے سوفٹ ویر بنائے ویسے لوگ ہمیں چاہیے جیسے درجی اچھا درجی بچے ہوئے کپڑوں کو جوڑ کر کچھ بہت اچھا بنا دے تو آپ اس کی کتنی تاریف کروگے گوگل کہتا ہے اس بلینڈر سے نکلنے کے جواب سے ہمیں ایسے درجی بلتے ہیں وہ درجی جو گوگل کو نمبر ون بناتے ہیں اپنے امیاجینیشن سے اپنے انویشن سے اپنے کریٹیوٹی سے ان میں سے ایک بھی ہماری سکولوں میں اپنی بات نہیں کرو ان کو نا کوڈر اوڈر نہیں چاہیے کیوں آپ کے سکرین پہ میں آپ کو ایک سوفٹ ویر دکھاتا ہوں آپ اس کو بتا دیجئے بنانا کیا ہے یہ کوڑنگ خود کردیتا ہے اس کو ٹیب نائن کہتے ہیں آپ صرف بتائیے کہتے ہیں بچوں کو کوڑنگ پڑاو کوڑنگ پڑاو نہ کوڑنگ مت پڑاو انہیں پڑاو 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 کیوں آپ اس کو بتا دو مشین کو مجھے یہ بنانا ہے مشین اپنے آپ کو لکھ رہے تھوڑے دنوں کی بات ہے فائیب جی آنے کے بعد ہم سب آج ویب سائٹ ڈیزائنر ہے ہم کوئی اپنا ویب سائٹ خود ڈیزائن کر سکتا ہے ڈراغ اینڈ ڈروپ کر کے تھوڑے دنوں کی بات ہے ہم اپنا سوفٹ ویر بھی خود لکھنے لگے پر پرابلم سوڈنگ ایمیجنیشن اور کریٹیوٹی کی بنا ہم کون سا اپ بنا لیں گے یا ہم کون سا ویب سائٹ بنا لیں گے یا فیر آئی آئی ٹی گوہا کا یہ کوشن پیپر ہم کیسے سول کریں گے ماف کرنا میں نے آج پھر ٹائم بریچ کر دیا اٹھارہ مینٹ آگے ہو گئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کیا تاپur questions all کر سکتے ہیں آئی 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 دین انسٹیٹوٹ آف Technology گوہ میں آئی آئرہ پانچ دو ہزار اکیس کو اسی میں میں انگی میں یہ پوچھا گیا ہے کہشن سنیں ہیں پریپیرددہ QUESTIONS OF 60 MARKS FROM THE LECTURE MATERIALS PROVIDED TO YOU IN THE ENTIRE SENSE IT SHOULD REFLECT YOUR UNDERSTANDING ABOUT THE COURSE AND ALSO MUST BE ANSWERED IN TWO HOURS AVOID DISCUSSING WITH YOUR FRIENDS IT MAY REDUCE YOUR Score ہوری سمیلیارٹیز ہر فارم ہو گیا ویلکم ٹوڈی ٹویس سنچوری کام کیا پڑھا رہے ہیں آئی آئی ٹی گوا دیکھیں کیا کہا اپنے سکول میں ایسا کیوں نہیں کرتے بچوں سے کہیے اس لیسن پہ ہر کوئی کل پانچ پانچ کوششن بنا کے لائے گا اور ان پانچ پانچ کوششن اگر گیارہ بچے ہیں پچھپن questions کو جمع کر کے we promise to ask a question paper from this 55 questions only question بنانا یہ teacher بناتا ہے جواب دینا یہ سٹوڈنٹ بناتا ہے جیسے ہی بچہ question بنانے کے لئے پڑتا ہے اس کے سارے سنسز جگ جاتے ہیں and he understands tries to understand more deeper کیونکہ گوگل آنے والا ہے 5G کے بعد اسے کہتے ہیں گوگل گوگل ابھی اسے پریسیڈنٹس وغیرے کو اور سپائی ایجنسیز کے پاس گوگل کے کیمپس میں یہ مل جاتا ہے ہر ایک کے پاس اس کے بعد آپ کوئی بھی question دیکھیں گے تو اس کا answer آپ کی screen پہ آ جائے گا چشمی کی screen پہ distance سے لے کے height سے لے کے weight سے لے کے آدھار کی details تک ہر کچھ آپ کے screen پہ لگ جائے گا مطلب رٹنے والی چیزیں چلی جائیں UPSC جس کو میں پڑھاتا ہوں آئے اس کو وہ بڑا اچھا institute ہے وہ کہتا ہے IIT گوہ ہم سے late ہے ہم ایسے سوال پوچھنے جو گوگل بھی نہ پوچھ پا ہے تو UPSC کے mains کے paper کے question سنیے آپ Alexa کو لے کر بیٹھئے یا laptop لے کر بیٹھئے یا آپ library میں جا کے بیٹھئے you can't answer this question if gandhi were alive today اگر آج gandhi زندہ ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے this requires thinking this requires reflection ایک اور question سناتا ہوں first battle of پانی پت second battle of پانی پت third battle of پانی پت نہیں پوچھی why so many empire shaking battles were fought in پانی پت پانی پت پانی آنسر جوگرافی سے آتا ہے پانی پت is located 90 miles from ڈیلی and ڈیلی is the gateway of the ڈینڈو ڈینڈیٹ 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 دنیا کا ہر راجہ اس کو بچانا چاہتا اس لئے وہ ڈیلی سے راج کرتا اور ڈیلی گیٹ وے تھا اتر پردیش بیہار اور بنگول کی فرٹائل زمینوں کا لیکن جب دلی پہ حملہ کرو گے تو 90 miles آگے نکل کے راجہ ان سے لڑائیاں کرتا تاکہ اسے دوسرا چانس ڈیلی پہ ملے اگر وہ پانی پت میں ہار جائے تو کم سے کم ڈیلی سے اسے دوسرا چانس ملے اس کا جواب گوگل بھی نہیں دے پاتا ہے اس طرح کے questions کی تیاری کروائیے میں اپنے message کو لائے تو بہت کچھ ہوں لیکن اگلے سندے دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ہے وہ message جو آپ کو آپ کی سکول میں پڑھا رہا ہوگا the illiterates of the 21st century will not be those who cannot read and write but those who cannot learn and learn and relearn the illiterates of 21st century will not be those who cannot read and write لکھنا پڑھنا جو نہیں جانتے انہیں illiterates نہیں کہتے اب انہیں illiterates کہتے ہیں جو learn unlearn and relearn کرنا نہیں جانتے اور اس definition کے تہت including me and including you ہم سب لوگ ہم سب لوگ اس وقت illiterate کی definition میں آگے یہ ہے وہ بات جہا teacher کو اپنے اندر پیدا کرنی ہو موسیقی